اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادا مارٹین نے صحفیوں سے مقاتب ہوتے ہوئے مجرموں کو حراست میں لینے کی بھی بات گئی اور اس کے پیچھے کی کہانی بھی بتائیں ناجائستہ و لوکات بھی ہونے کی بات گئی جاریا لہٰذا یہاں کسی کے ناموں کا تذکرہ کرنے تھے کہ سماس سے ہے یا پھر کون کون ملوث ہے اس پر بحث فضول ہوگی کیونکہ اس کے اصل جڑھ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ جرم کی طرف بڑھ جاتے ہیں صرف یہی معاملہ نہیں ہے بہت سارے معاملے روزانہ پیش آرے کل ملا کر جرم کا بڑھتا وسیدارہ سماج معاشرے کے لئے نقصان دے چوری ڈکیتی کرنے والے گیروہ اب تو شہر گاؤں تک فیلے ہوئے مزید سائبر کرائیم نے تو جرم کے راستوں کا چہرائی بدل دیا ہے اتنا ضرور ہے کہ سماج میں بڑھتی برائی کی کئی وجوہات ہیں بارہائیس پر بحث مباسے بھی دیکھے جاتے ہیں اور کوئی بھی مجرم کوئی بھی فرد کوئی بھی والدین اپنے گھر میں کسی مجرم کو پناہ دینا نہیں چاہتے وہ بھلے اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو گھروں میں والید مردہ حضرات کسی طرح بچوں کے بہتر مستقبل کے خاطر فکر مند ہوتے ہیں بہتر تعلیم آفتہ یا پڑھ لکر کسی طرح گریبی کے دائرے سے باہر نکل کر بہتر زندگی گزار سکے اسی فکر میں اپنے آپ کو وقت ہپاتا رہتا ہے دوسری طرف دنیا کی چکا چون لڑکا ہو یا لڑکی والدین کے تمام جد و جہد محنتوں کو نظر انداز کر الگ دنیا کی طرف اپنے راستوں کو موڑتے ہوئے رہتے ہیں فلموں میں ڈراموں کے کردار میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کسی طرح روپیا کمانے کے چکر میں جرم کے راستے پر کب چل پڑتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا فلمی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں زمین آسمار کا فرق ہوتا ہے اسے تب احساس ہوتا ہے جب پولیس کی حراست میں پہنچتا ہے پولیس تھا نے جیل انسان کو گلتیوں کا احساس یا زندگی کے رخ کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے بنائے گئے پر اب وہاں سے بھی پھر جرم کے راستوں کو وسی کر وسیع میں اپنے مستقبل کو برباد کر لیتے ہیں کئی کلک و کالیا ہوتے ہوئے اسی جیل خانوں سے دیکھا جاتا ہے خیر بڑتی جرم کی وارداتوں کے پیچھے سماج کی نوجوان نسل جن کے ہاتھوں میں دیش کا قوم کا مستقبل ہونے کی بات کہی جاتی ہے آخر اس کے لیے کون ذمہ دار ہے آخر بہتر معاشرے کے لیے بہتر نوجوان نسل کو تشکیل دینا ضروری ہے پر بجائے دیش کا قوم کا مستقبل بہتر ہونے کی بجائے اور نوجوان نسل جرم کے راستے پر چلنے کے لیے کیوں مجبور ہو رہی اس کے بہت ساری وجوہات ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن سب سے اہم ہو جب بے روزگاری کہی جائے تو غلط نہ ہوگی اس کے لیے سرکار حکومتیں ذمہ دار ہیں وعدے تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے اختدار تک پہنچنے کے لیے نوجوان نسل کو داؤں پر لگانے والے بھی یہی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں آج کل تو سیاسی لیڈروں میں بھی بھیڑ بھی کی رائے سے لائی جاتی ہے اب یہ بھیڑ کہاں ملتی ہے گلی محلوں میں چوراؤں پر جو بیکار اور بے روزگار ہو کر بیٹے ہوئے نوجوان یہی تو ان کی غوراک ہے نوجوان ہی آخرین لیڈران کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور اسی بھیڑ کے منتظر بھی یہی سیاسی لیڈران ہوتے ہیں آج اگر دھرم کے نام پر ایک سماج کے لیے نفرتی جروس نکالنے ہوتے ہیں تو اسی بے روزگار بھیڑ کو خلا پلا کر یہاں تک ان کی گاڑیوں میں پیٹرول تک ڈالوا کر امن کے ماحول میں تشدد کو برپا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بے روزگار کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی افتتہ کہاں ہوتی ہے دس وی کے بعد کالیج جانے والے نوجوان کتنے فیصد ہیں یا پھر دس وی فیل نوجوان گیار ایج مزدوری یا کسی ہوتل پلمبر میں سین کپڑ کی دکان اور بھی دیگر شعبے میں جہاں ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں کام کر کے گزارہ کرتے ہیں پر کتنا کما لیتے ہیں کیا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے یہ بھی سوال اتنا ہی ہے کسی دکان میں ملازمت کرتا ہے اور جب کمائی سے زیادہ خرچے ہونے لگتا ہے تو پھر اسی جگہ پر چوری بھی کرنے لگتا ہے کہنے کا مطلب جرم کی شروعات اسی جگہ سے ہو جاتی ہے دس وی کے بعد کالیج جس میں کسی مقصد کے تحت داخلہ لے رہا ہے یا پھر اس نوجوان کو اپنے والی کی مینطوں کا اندازہ ہے عیش پرستی دوستی گل فرین پکننگ اس کے راستوں کو موڑ دیتی ہے اس کی صفت بدل جاتی ہے امیر دوستوں کی طرف وہ بھی مزے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور پھر یہی اس کی سوچ جرم کی طرف لے جاتی ہے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ بھی گیا اور نوکریہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر جرم کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں غریبی جرم کو جنب دیتی ہے پر کیا ہر غریب کو جرم ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا اس کے لئے اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس کا کوئی سانت دنیا میں نہیں ہے یقیناً آج کی تاریخ میں غریبی ایک بدعا کی طرح ہے آج اگر سماج معاشرہ عزت سے دیکھتا ہے تو اس کی جیب میں کتنے روپے ہیں اس کا اندازہ لگا لیتا ہے لیکن یہ سچائی بھی ہے کہ غریبی مفلیسی انبیاء کی وراثت ہے صبر اور شکر کا فارمیلہ اسلام نے دیا میرے نبی نے فرمایا جب میں ایک وقت کا خانہ خاؤ تو اللہ کا شکر ادا کروں اور بھوکا رہوں تو صبر کر لو لہٰذا دین ہی ایک راستہ ہے جو جرم سے بچا سکتا ہے خیر بات بے روزگاری کی ہے تو سماج میں بڑھتی بے روزگاری جرم کی طرف آمادہ کرتی ہے اور اس کے لئے سیاسی لیڈران ذمہ دار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور بھی جیسے ہم نے کہا کہ اور بھی وجوات ہے پر سیاسی لیڈران ہی جو ہے آج کی بے روزگاری کے لئے ذمہ دار کہا جاتا تو غلط نہ ہوگا چناؤں سے پہلے برپور بھائی دیکھے جاتے ہیں بھارت میں جرم کی بڑھتی وارداتوں میں نوجوان نسلے ہی زیادہ مولوپی سے ہے لہٰذا اس کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے بے روزگاری نے تاریخ کی میار کو چھو لیا ہے بھلے مہدی اپنے آپ کو ویشو گروہ ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کے اندبکت اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہو لیکن زمینی سچائی یہی ہے کہ بھارت میں جرم کی وارداتیں بے روزگاری سے ہی نہیں کر رہی ہے اگر پچھلے چار سالوں کہیں جائزہ لیا جائے تو ملک میں بے روزگاری دگنی ہو چکی ہے انڈیا ایمپلیمنٹ ریپورٹ 2024 حیران کر دینے والی ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت کے سو نوجوانوں میں تیریسی نوجوان بے روزگار ہے ٹے کے اداری کے ذریعے نوکریہ اب تو فوج میں بھی اگنی ویر کے تحت میں کچھ ہی سالوں تک خدمات انجام دیا جا سکتا ہے کانٹریکٹ بیسیس پر نوکریہ بھی بے روزگاری کی وجہ مانی جا سکتی ہے روپیہ دے لے کر کسی کو بھی وقتی طور پر نوکری جس کے اندر قابلیت نہیں ہے اسے دی جاتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے اسے بے روزگار بننے کے لیے نوجوانوں کو جنگ کی طرف بڑھتے دیکھا جا رہا ہے اسی ہفتے شایع کی گئی ریپورٹ انڈیا ایمپلومنٹ 2024 میں اگر سو میں سے تیریسی نوجوان بے روزگار ہے تو ملک کس دشاں میں جا رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہائیوے پر سڑکو پر تمنچہ دکھا کر روٹنا عام بات بنتی جاری ہے کانٹریکٹ کیلنگ پھر ہوتی اب بے روزگار نوجوانوں کا کاربار بنتا جا رہا ہے کسی کے نازہ ایستہ لکات میں سپاری لے کر گولی چلانے اسی کی کھڑی کے سکتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری جب ایک دوسرے کے ہمرا بن کر چلتے ہیں تو سماج میں جرم کی تصویر بننے لگتی ہے سال 2000 میں 35 فیصد نوجوان بے روزگار تھے تو 2022 میں یہ آنکڑا بڑھ کر 65 فیصد ہو جاتا ہے اور اب 2024 میں 93 فیصد ہوا ہے بڑھتے خرچے مہنگائی نے لوگوں کو آسان کمائی کے راستوں کو تلاشنے پر مجبور کر دیا ہے گھر کے تمام لوگ کمائی تو کر رہے ہیں اس کے باوجود خرچے تک پہنچنی پا رہے ہیں نوجوانوں کی زندگی جینے کا طریقہ ہی بدلا ہوا ہے اب لڑکیاں بھی جوب یا کالیج کے بہانے غلط راستے پر چل کر روپے کمانے میں برا نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ لائف سٹائل کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیے ملک میں نفرتی ماہول کو فروغ دینے کے لیے اسی بے روزگار بھیڑ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ خربوں کی دولت کمانے کے لیے نوجوان نسل کے بھویشکی بلی سیاہ سلینڈران کی طرف سے دی جاری ہے نوجوان نسل نوکریہ روزگار روڑی کپڑا مکان پوچھنے سے پہلے ہندو مسلم مندر مجزید پاکستان بانگلہ دیش کی طرف اشارہ کر کے دکھائی جاتا ہے اور انہیں بھارت کو دھرم کے نام پر راشتر بنانی کی بات کی جاتی ہے لوگ دنطر نوجوان نسل سے ہی مکمل ہوتا ہے اسی لیے تو ینگ انڈیا کہا جاتا ہے لیکن جب سو میں سے تیریسی نوجوان بے روزگاری کا شکار ہو تو جرم کے راستے بھی تو یہی سے ہمار ہوتے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ضرور دیکھ نکلے شکریہ اللہ حافظ